اسلام علیکم سامین اٹھائیس ربیل اول اور چودہ اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے جنگ جاری ہے دیر رات اسرائیلی وزیر آدم نیتی نیجاہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ حماس کو جڑ سے ختم کر کے دم لیں گے وہ جب ہی تھنڈے بیٹھیں گے جب حماس جڑ سے ختم ہو جائے گی یہ رات انہوں نے اہد لیا قسم کھائی ہے اس قسم کے بعد دو نیتوں کے بڑے بیان آئے ہیں امریکی صدر جو بیڈن کا اور روس کے صدر ویلا دیمیر پوتن کا امریکی صدر نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم پوری طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور جیسا ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ امریکہ نے اپنے جنگ کے سامان ہتھیال ہیلکوپٹر جو بھی بڑے بڑے سامان ہوتے ہیں وہ سب وہاں بھیج دی ہیں اور شاف کاک ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے البتہ روس کے صدر ویلا دیمیر پوتن نے بیان تو یہ دیا ہے لیکن تھوڑا ہیر پھیر کے ساتھ دیا ہے روس کے صدر ویلا دیمیر پوتن نے کہا کہ اس مسئلہ کا حل جنگ نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر باتچیت کرنے کا ہے اور باتچیت بھی دو ریاستی حل ہونا چاہیے فلسطین کو اس کا بنیادی حق مل جائے فلسطین الگ ملک بن جائے اور یروشلم کا ایک حصہ اس کی ذاج دھانی بن جائے اسرائیل الگ ملک کہہ رہا ہے جیسے کہلے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ روسی صدر کے بیان کے آخر میں یہ دو جملے بھی نکل ہوئے ہیں کہ اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے وہ بہت بہنگ غلط ہوا ہے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا بنیادی حق حاصل ہے یہ روس کے صدر کا بیان آج آیا ہے اس بیچے ایک خبر ابھی بھی چند میر پہلے ہی آئی ہے کہ اسرائیل نے حماس کے ائر چیف کو ہلاک کر دیا ہے بمباری میں جو فضائی فوج ہوتی ہے حماس کی اس کا جو چیف ہوتا ہے اس کو ہلاک کر دیا ہے ایسی خبر ابھی چند میٹ پہلے آئی ہے ادھر لبنان کی تنظیم حزبولہ نے کہا ہے کہ وقت آنے پر وہ جنگ کے لئے تیار ہے وقت کب آئے گا اس کا پتہ نہیں نقصان اب ہونے لگ رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ وقت آنے پر وہ جنگ کے لئے تیار ہے اب بتا دیں کہ سارا کھیل اقوام متحدہ کا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل نے یہ تو کہا کہ ان کی نگاہ پورے معاملے پر ہے اور یہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں اور جو گیارہ بڑا لاکھ لوگوں کو اسرائیل نے ایک جنگہ سے دوسری جنگہ جانے کے لئے کہا ہے وہ غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا ناممکن ہے لیکن اقوام متحدہ نے اس کے لئے عملی شکل عملی لاحی حمل کوئی تیار نہیں کیا ہے بتا دیں اقوام متحدہ کے مستقل یہ پانچ ممبران ہیں امریکہ چین روس انگلینڈ اور فرانس ان کی مٹھی میں پوری اقوام متحدہ ہے یہ جیس طرح چاہیں اس طرح ہوگا مثال کے طور پر کسی تجوید پر اگر یہ مہر لگا دیں تو پوری دنیا کو اس پر عمل کرنا ہوگا کوئی نہیں کرے گا تو اس کے خلاف طرح طرح کی پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں گی ہاں اگر تجوید آتی ہے ان میں سے کوئی ایک ملک بھی کوئی ایک دیش بھی اس کو ویٹو کر سکتا ہے اس پر روک لگا سکتا ہے رہے جو دوسرے لوگ ہیں اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کی حیثت ایسی ہے کبھی وہ ممبر ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں یہ پانچ لوگ مل کر جس کو چاہتے ہیں اس کا ممبر غیر مستقل بنا دیتے ہیں نہیں تو نہیں بناتے اصل اقوام متحدہ انہیں پانچ ملکوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے یہ ابھی تک کا اپ ڈیٹ ہے موسیقی موسیقی